اسلام علیکم امید ہے آپ خیر و آفیت سے ہوں گے برے خوابوں کے نقصانات سے کس طرح بچا جا سکے اس حوالے سے آپ کے ساتھ ایک حدیث شریف شیئر کرنے جا رہا ہوں حدیث شریف کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست دے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ آپ کے دوست بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں انسان تھکاوٹ دور کرنے کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے سوتا ہے نیند کرتا ہے آرام کرتا ہے نیند میں انسان کو خواب آتے ہیں کبھی انسان کو اچھے خواب آتے ہیں تو کبھی برے برے خواب دیکھنے کے بعد اس کے نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے برے خواب کے نقصان سے کس طرح بچا جا سکے تو حدیث شریف میں تین کام بتائے گئے ہیں ان تین کاموں پر ہم کوشش کریں کہ عمل کریں تو انشاءاللہ ہم برے خواب کے نقصان سے محفوظ رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سائی نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے نہ پسند ہو یعنی وہ اس خواب کو برا سمجھے تو وہ تین کام کرے پہلے نمبر پر کہ وہ اپنے بھائیں طرف تین بار تھوکے یعنی جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے تو وہ بھائیں طرف تین بار تھوک دے اور پھر دوسرے نمبر پر کیا کام کرے کہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے یعنی تین مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تیسرے نمبر پر یہ کام کرے کہ وہ جس کروٹ پر لیٹا ہوا تھا اس کروٹ کو تبدیل کر کے دوسرے کروٹ پر لیٹ جائے یہ تین کام کرے تو وہ ہر قسم کے خواب کے نقصانات سے بچے گا دوستو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں خواب آتے ہیں اس طرح کی برے تو ہم جیسے ہی ہماری آنکھ کھلتی ہے فل فور یہ تین کام کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے برے خوابوں کے نقصانات سے محفوظ رکھیں گے اور بچائیں گے زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں بلیں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو والسلام